اسلام علیکم ناظرین ڈیجنل پائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان نظمہ جنجوہ ناظرین اب تک جو صورتحال ہے وہ ملک کے اندر انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو ہیں وہ حالات بہت زیادہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں کیونکہ جب سے چیرمین طریقہ انصاف عمران خان صاحب گرفتار کیا ہے اس کے بعد جو حالات ہیں وہ ملک کے اندر انتہائی جو ہیں وہ نازک ہو چکی ہیں عوام جو ہے وہ روڈوں پر نکلنا شروع ہو چکی ہے عوام نے شروع شرابہ شروع کر دی ہے اگر اس طرح سے ہی عمران خان صاحب کی گرفتاری رہے گی تو ملک کے اندر کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ناغہانی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ نیپ کورٹ کی اجازت کے بغیر جو ہے عمران خان صاحب گرفتار کیا گیا ہے حیاتہ عدالت سے جو کہ غیر قانونی طور ہے غیر قانونی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ موجودہ صورتحال اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ ہی تھا کیونکہ عوام جو تھی جو سکیورٹی کے جتنے بھی ان کے ساتھ لوگ تھے وہ حیاتہ عدالت سے باہر تھے کیونکہ عدالت کے اندر جو عدالت کے اندر جب عمران خان صاحب پہلے بھی پیش ہوتے تھے تو اس کے اس وقت بھی عوام کو بھی باہر روک لے جاتا تھا اور اس کے بعد سکیورٹی کو بھی خاص لوگ تھے جو ساتھ جاتے تھے اس کے بعد پیشی کے بعد وہ واپس لاہور کے لیے روان نہ ہوتے لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا اس بار جو پلین بنایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے پہنچنے کے بعد جب وہ عدالت کے اندر پیش ہونے لگے تو اس کے بعد وہاں پر رینجرز کے جوان تھے رینجرز کی نفری موجود تھی جنہوں نے وہاں پر عمران خان صاحب گرفتار کر لیا ہے جو کہ اب کی صورتحال اگر میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہ انتہائی نازک ہو چکی ہے لوگ جو ہیں وہ طریقہ انصاف کارکنام جو ہیں وہ بہر نکلنا شروع ہو چکے ہیں اور حالات ملک کے اندر کشیدہ ہونے خطش ہے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے کیا لحی عمل آتا ہے یا موجودہ حکومت نولی کی طرف سے پی ٹی ایم کی جو حکومت چل رہی ہے اس کی طرف سے کیا لحی عمل آتا ہے کیا آپس میں مزاگرات پا جاتے ہیں یا اس کے بعد کوئی نیا عمل سامنے آتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کیا ہوتا ہے